دوستو آج کی اس بے حد ہی خاص ویڈیو میں سینٹرل امریکہ کی بے حد ہی کمال کی کنٹری پناما کے بارے میں بات کریں گے جس کا افیشل نام ہے لیپبلک اوپ پناما پناما ہی اس دیش کی رازدھانی اور سب سے بڑی سٹی بھی ہے تو وہیں یہاں کی آدھیکارک باسہ ہے اسپینیس یدی اس دیش کے کل ایریے کی بات کی جائے تو یہاں دیش 75,417 اسکوائر کلومیٹر کے ایریے میں پھیلا ہوا ہے اگر یہاں کی پوپولیشن کی بات کی جائے تو اس دیش میں کل 43 لاکھ لوگ رہتے ہیں جو کی چرچ جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ 70% سے بھی ادھیک جنسنکیہ یہاں عیسائی دھرم کو مانتی ہے میکسیکو اور کولمبیا کے بیچ بسائے چھوٹا سا دیش ٹوریزم کے لیے ورلڈ فیمس ہے اور اس کی مین انکم آف سورس دو طریقوں سے ہوتی ہے جس میں ایک ٹوریزم ہی ہے پنامہ دیش کو اس کے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے لیے بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے دوستو یہ ایک ایسا دیش ہے جو اپنی آجادی ایک بار نہیں بلکہ دو بار سیلیبریٹ کرتا ہے پہلے دن یہاں کے لوگ اسپین سے آجادی ملنے پر خوشی مناتے ہیں تو دوسرے دن یہاں کے لوگ کولمبیا سے آجادی ملنے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پنامہ کے لوگ بہت ہی رنگین مزاز کے مانے جاتے ہیں کیونکہ انہیں کام سے زیادہ پارٹی کرنے کے ساتھ میوزک سننا پسند ہوتا ہے دوستو جیسا کی میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ زیادہ بڑا دیش نہیں ہے تو اسے تین حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے پہلا جس میں پنامہ سٹی آتی ہے جو یہاں کی رازدھانی بھی ہے اور اس میں امیر اور میڈل کلاس لوگ رہتے ہیں وہیں اس کے دوسری اور ایک بڑا حصہ گریب ہے جو اپنا جیون بس چلا ہی رہے ہیں وہیں تیسرے حصے میں اس دیش کے جنگلوں میں رہنے والی جن جاتیاں آتی ہیں جو اپنا جیون پراجین لوگوں دوارہ سکھائے گئے طریقوں پر جینا پسند کرتے ہیں پنامہ ایک ایسا دیش ہے جہاں ویشیہ برتی عام بات ہے اور اگر کوئی مہیلہ اس کام سے جڑی ہے تو اسے اپنا الگ سے اس کام کو کرنے کے لیے آئیکار بنوانا ہوتا ہے پنامہ کی کئی مہیلہیں تو یہاں اس کام سے جڑی ہوئی ہیں ہی لیکن اس سے بھی زیادہ اس دیش میں اس کام کو کرنے والی مہیلہیں کیوبا اور کولمبیا سے آنے والی مہیلہیں ہوتی ہیں دوستو اس دیش میں جیسے دو دن آجادی منائی جاتی ہے ویسے ہی اس کی دو کرنسی بھی ہیں ایک پنامہانین البوہ دوسری یو ایس ڈولر اور ان دونوں کرنسی کی ویلیو سیم ہی ہے بھارت میں ایک پنمینین البوہ کی قیمت 74 روپے کے برابر آتی ہے پنامہ میں کوئی ویدیسی ویقتی بھی آسانی سے پروپرٹی خرید سکتا ہے اس کے لیے یہاں کوئی خاص قانون نہیں بنایا گیا سینٹرل امریکہ میں اسطحیت یہ پنامہ دیش اپنے بینکنگ سسٹم سے دنیا بھر کے عرب پتیوں کو دیش میں اکاؤنٹ کھولنے پر مجبور کر لیتا ہے کیونکہ یہاں کے کئی بڑے بڑے عرب پتی اپنا کالا دھن اس دیش کے بینکوں میں سرکشت رکھتے ہیں اگر اس دیش کی ساکسرتہ در کی بات کی جائے تو اس دیش میں 94% لوگ پڑھے لکے ہوتے ہیں جو اکثر امریکہ کولنبیا یا کیوبا جا کر سیٹل ہو جاتے ہیں دوستو آپ نے پنامہ نہر کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا یہاں نہر انجینئرس کا ایک بے جوڑ نمونہ ہے یہ نہر اتنی ساندار ہے کہ اس سے امریکہ کے پوروی تٹ اور پسیمی تٹ کی دوری آٹھ ہزار کلومیٹر کم ہو جاتی ہے پنامہ نہر کو پار کرنے میں آٹھ گھنٹے لگتے ہیں دوستو یہ نہر ایک میٹھے پانی کی جھیل سے ہو کر گزرتی ہے جو کہ گارٹون جھیل کے نام سے جانی جاتی ہے یہ نہر دنیا کی ایک ماتر ایسی نہر ہے جس میں پرویش کرتے ہی ناویک اپنے بوٹ کا سنچالن خود اپنے ہاتھوں میں نہیں بلکہ یہاں کے انجینئرس کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے اس ساندار نہر کو امریکن سیکیورٹی اور سیویل انجینئرس کے ساتھ اجوبوں میں گنا جاتا ہے پنامہ کو اپنے سوریو دے اور سوریاست کے سمیں سب سے سندر مانا جاتا ہے کیونکہ یہ درس سے بلکل ساب دکھائی دیتا ہے سورج پرسانت مہا ساغر میں اگتا ہے تو وہیں یہ سورج اٹلانٹک مہا ساغر میں ڈوبتا ہے دوستو پنامہ کا مکھیں آئے کاثروت کارگو زہاج ٹوریزم اور پینٹولیم انڈسٹری سے ہوتا ہے پنامہ میں ایک سیٹی ہے واسکو ڈیجو جو بے حد ہی خوبصورت ہے یہاں کی نائٹ لائپ کسی بھی یوہ کو رومانچت کر جاتی ہے اگر آپ کبھی بھوشیہ میں پنامہ دیش گئے تو اس سہر میں جا کر خوب مجھے کر سکتے ہیں لجیز کھانا میوزک وائن اور سندر مہی لائیں آپ کو خوش کر سکتی ہیں دوستو ہم آسا کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پنامہ کا ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آیا ہے تو تو اسے ایک لائک دے کر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر اول نوٹیفکیشن کو بھی اون کر لیں تاکہ بھوشیہ میں آنے والی سبھی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار